دوستو آداب میں عبدالروف صدیخی اس پوڈکاسٹ میں شائر تو نہیں میں آپ سب کا خیر مغتم اور سواگت کرتا ہوں اردو محبت کی زبان ہے اس پوڈکاسٹ کے ذریعے میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں اس خوبصورت میٹھی سی زبان کی شائری آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اپنے پسندیدہ شائروں کا کلام آپ تک پہنچاؤں گا لسنرز اس دنیا میں جان ایلیا کے جتنے دیوانے ہیں جتنے چاہنے والے ہیں اسے دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک راک سٹار رہے اپنی وفات کے بیس سال بعد بھی بہت پاپیلر ہے انہیں شائروں کا شائر کہا جاتا تھا انہیں اردو، عربی، فارسی، سانسکرت، انگریزی اور ہیبرو پر اروج حاصل تھا یعنی وہ ان سب بھاشاؤں کے ویدھوان رہے مے بھی ہی وز اہیڈ آف اس ٹائمز لوگ ان کو سمجھ نہیں پائے چلیے آج کا سفر جان کے کچھ خطات سے شروع کرتے ہیں شرم، دہشت، جھجک، پریشانی ناس سے کام کھیوں نہیں لیتی آپ، وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کھیوں نہیں لیتی؟ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی ناس سے کام کھیوں نہیں لیتی؟ آپ، وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا؟ ہاں، دوا دو، مگر یہ بتلا دو مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا؟ واہ، واہ، کیا خیال ہے؟ سنیے، اور ایک خطات پڑھتا ہوں ہے محبت، حیات کی لذت ہے محبت، حیات کی لذت ورنہ کچھ لذتِ حیات نہیں کیا اجازت ہے ایک بات کہوں؟ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں؟ وہ، مگر، خیر، کوئی بات نہیں دلِ برباد کو آباد کیا ہے میں نے دلِ برباد کو آباد کیا ہے میں نے آج مدت میں تمہیں یاد کیا ہے میں نے تم جسے کہتے تھے ہنگامہ پسندی میری تم جسے کہتے تھے ہنگامہ پسندی میری پھر وہی ترز غم ایجاد کیا ہے میں نے پھر وہی ترز غم ایجاد کیا ہے میں نے چلیے دوستو، اب ایک نئی غزل شروع کرتا ہوں توجہ چاہوں گا نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کرے ہم؟ بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کرے ہم؟ خموشی سے ادا ہو رس میں دوری کوئی ہنگامہ برپا کیوں کرے ہم؟ یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں وفاداری کا دعویٰ کیوں کرے ہم؟ وفا اخلاص خربانی محبت اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کرے ہم؟ ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم؟ ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم؟ تمہاری ہی تمنا کیوں کرے ہم؟ واہ ہوا کتنا چاہ شہر ہے ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم؟ تمہاری ہی تمنا کیوں کرے ہم؟ کیا تھا احد جب لمحوں میں ہم نے کیا تھا احد جب لمحوں میں ہم نے تو ساری عمر افا کیوں کرے ہم؟ نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کرے ہم چلیے دوستو ایک نئی غزل چھیڑ دیتا ہوں یہ جان صاحب کی میری بہت فیوریٹ غزل ہے سنیے کتنے ایش سے رہتے ہوں گے کتنے اتراتے ہوں گے کتنے ایش سے رہتے ہوں گے کتنے اتراتے ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے کتنے ایش سے رہتے ہوں گے کتنے اتراتے ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے شام ہوئے خوشباش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں شام ہوئے خوشباش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں میرے بجھنے کا نظارہ کرنے آ جاتے ہوں گے وہ جو نہ آنے والا ہے نہ اس سے مجھ کو مطلب تھا وہ جو نہ آنے والا ہے نہ اس سے مجھ کو مطلب تھا آنے والوں سے کیا مطلب آتے ہیں آتے ہوں گے اس کی یاد کی بادے سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے یارو کچھ تو ذکر کرو تم اس کی خیامت باہوں کا وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے وہ تو مر جاتے ہوں گے چلیے اور ایک غزل شروع کرتا ہوں زکر بھی اس سے کیا بھلا میرا زکر بھی اس سے کیا بھلا میرا اس سے رشتہ ہی کیا آ رہا میرا آج مجھ کو بہت برا کہہ کر آپ نے نام تو لیا میرا آخری بات تم سے کہنا ہے آخری بات تم سے کہنا ہے یاد رکھنا تم کہا میرا اب تو کچھ بھی نہیں ہوں میں ویسے اب تو کچھ بھی نہیں ہوں میں ویسے کبھی وہ بھی تھا مبتلا میرا کبھی وہ بھی تھا مبتلا میرا وہ بھی منزل تلک پہنچ جاتا وہ بھی منزل تلک پہنچ جاتا اس نے ڈھونڈا نہیں پتا میرا مجھ نے ڈھونڈا نہیں پتا میرا تجھ سے مجھ کو نجات مل جائے تجھ سے مجھ کو نجات مل جائے تو دعا کر کی ہو بھلا میرا تو دعا کر کی ہو بھلا میرا چلیے ایک اور بہت شاندار جان صاحب کی گزل سناتا ہوں عمر گزرے گی امتحان میں کیا عمر گزرے گی امتحان میں کیا داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا عمر گزرے گی امتحان میں کیا داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا میری ہر بات بے اثر ہی رہی میری ہر بات بے اثر ہی رہی نقصے کچھ میرے بیان میں کیا مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آنبان میں کیا خود کو جانا جدہ زمانے سے آ گیا تھا میرے گمان میں کیا بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا خموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا آ رہا ہے میرے گمان میں کیا وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے اب بھی ہوں میں تیرے امان میں کیا یوں جو تکتا ہے آسما کو تو کوئی رہتا ہے آسما میں کیا کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا چلیے ایک اور نئی غزل شروع کرتے ہیں زخم امید بھر گیا کب کا خیص تو اپنے گھر گیا کب کا اب تو مو اپنا مت دکھاؤ مجھے ناسی ہو میں صدر گیا کب کا آپ اب پوچھنے کو آئے ہیں دل میری جان مر گیا کب کا آپ ایک اور نیند لے لیجیے آپ ایک اور نیند لے لیجیے خافلہ کھوچ کر گیا کب کا میرا فہرچ سے نکال دو نام میرا فہرچ سے نکال دو نام میں تو خود سے مکر گیا کب کا میرا فہرچ سے نکال دو نام میں تو خود سے مکر گیا کب کا چلیے اور ایک غزل سنیے ہمارے زخم تمنا پرانے ہو گئے ہیں کہ اس گلی میں گئے اب زمانے ہو گئے ہیں ہمارے زخم تمنا پرانے ہو گئے ہیں کہ اس گلی میں گئے اب زمانے ہو گئے ہیں تم اپنے چاہنے والوں کی بات مت سنیو تم اپنے چاہنے والوں کی بات مت سنیو تمہارے چاہنے والے دیوانے ہو گئے ہیں وہ ظلف دھوپ میں فرخت کی آئی ہے جب یاد تو بادل آئے ہیں اور شامی آنے ہو گئے ہیں جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں اجب مہک تھی میرے گل تیرے شبستان کی اجب مہک تھی میرے گل تیرے شبستان کی سو بلبلوں کے وہاں آشی آنے ہو گئے ہیں چلیے دوستو ایک نئی غزل شروع کرتا ہوں حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی تیرا فراخ جانے جاں عیش تھا کیا میرے لئے یعنی تیرے فراخ میں خوب شراب پی گئی تیرے وسال کے لئے اپنے کمال کے لئے تیرے وسال کے لئے اپنے کمال کے لئے حالت دل کی تھی خراب اور خراب کی گئی اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کیا اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کیا عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کی آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی بات بھی تیرے جانے جاں دل میں رہا عجب سماں بات بھی تیرے جانے جاں دل میں رہا عجب سماں یاد رہی تیری یہاں یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی کہنی ہے مجھ کو ایک بات آپ سے یعنی آپ سے کہنی ہے مجھ کو ایک بات آپ سے یعنی آپ سے آپ کے شہرِ وصل میں لذت حجر بھی گئی آپ کے شہرِ وصل میں لذت حجر بھی گئی جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاند نہیں گئی چلئے ایک اور نئی غزل چھیڑ دیتے ہیں ہم کہاں اور تم کہاں جانا ہے کئی حجر درمیان جانا میرے اندر ہی تو کہیں غم ہے کس سے پوچھوں تیرا نشان جانا میرے اندر ہی تو کہیں غم ہے کس سے پوچھوں تیرا نشان جانا عالم بے کرانے رنگ ہے تو تجھ میں ٹھہروں کہاں جانا میں ہواوں سے کیسے پیش آؤں یہی موسم ہے کیا وہاں جانا روشنی بھر گئی نگاہوں میں ہو گئے خواب بے امان جانا ہو گئے خواب بے امان جانا اب بھی جھیلوں میں اکس پڑھتے ہیں اب بھی جھیلوں میں اکس پڑھتے ہیں اب بھی نیلا ہے آسمان جانا ہے جو پرکھو تمہارا اکس خیال ہے جو پرکھو تمہارا اکس خیال زخم آئے کہاں کہاں جانا زخم آئے کہاں کہاں جانا چلیے دوستو ایک اور تازہ غزل شروع کرتا ہوں کسی سے اہد و پیما کرنا رہیو کسی سے اہد و پیما کرنا رہیو تو اس بستی میں رہیو پرنا رہیو ہر ایک حالات کی بیری ہے یہ لمحے کسی غم کے بھرو سے پھر نہ رہیو سہولت سے گزر جاؤ میری جان کہیں جینے کی خاطر مر نہ رہیو ہمارا عمر بھر کا ساتھ ٹھہرا سو میرے ساتھ ٹھہرا سو میرے ساتھ ٹھو دن بھر نہ رہیو سو میرے ساتھ ٹھو دن بھر نہ رہیو بہت دشوار ہو جائے گا جینہ بہت دشوار ہو جائے گا جینہ یہاں تو ذات کے اندر نہ رہیو سویرے ہی سے گھر آ جائیو آج ہے روز واقعہ باہر نہ رہیو کہیں چھپ جاؤ نہ تیخانوں میں جا کر کہیں چھپ جاؤ نہ تیخانوں میں جا کر شبہ فتنہ ہے اپنے گھر نہ رہیو نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو ہندوستان کے ایک بڑے بہترین اور مشہور شاعر ہیں کمار وشواس میں ان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ جان صاحب کو سراکھوں پر بٹھاتے ہیں اور ایک قصہ سنا رہے تھے کہ جان صاحب پارٹیشن 47 میں ہوا تھا اور دس سال تک انڈیا میں ہی تھی اس کے بعد اور پتہ نہیں کوئی ریزن کی وجہ سے وہ پھر پاکستان چلے گئے جب پاکستان جا رہے تھے امروہ سے تو انہیں کچھ دوست سٹیشن چھوڑنے گئے تھے ریل گاڑی میں تو پھر جب ان کے دوست ان کو چھوڑ کے لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک شیر کہا تھا سنویے کتنا اچھا شیر تھا کتنا سچا شیر تھا ایک خنر تھا جان صاحب کے پاس جو بول چھال میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسی کو استعمال کر کے بہت اچھے شیر بنا دیتے تھے تو سنیے جان صاحب کو شیر انجمن کی اداس آنکھوں سے آنسووں کا پیام کہہ دینا انجمن کی اداس آنکھوں سے آنسووں کا پیام کہہ دینا مجھ کو پہنچا کے لوٹنے والوں 1000 کو میرا سلام کہہ دینا سب کو میرا سلام کہہ دینا تو کمار ویشوہ صاحب اور ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک بار جان صاحب ہندوستان مشاعرے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے لوگوں نے انہیں امروحہ میں بہت خاطر توازوں کی بولا کہ پاکستان کے بڑے شاعر آئے ہیں تو جان صاحب روٹ گئے اور بتانے لگے کہ میں یہی کہوں میری آپ اتنی خاطر توازوں کیوں کر رہے ہیں تو یہ غزل سنیے اس کے دو تین شعر سناتا ہوں جو جان صاحب نے کہہ تھے اے جان داستان تجھے آیا کبھی خیال وہ لوگ کیا ہوئے جو تیری داستان کے تھے اے جان داستان تجھے آیا کبھی خیال وہ لوگ کیا ہوئے جو تیری داستان کے تھے ہم تیرے آستان پہ یہ کہنے کو آئے ہیں ہم تیرے آستان پہ یہ کہنے کو آئے ہیں وہ خاک ہو گئے جو تیرے آستان کے تھے مل کر تپاک سے نہ ہمیں کیجئے اداس خاطر نہ کیجئے کبھی ہم بھی یہاں کے تھے خاطر نہ کیجئے کبھی ہم بھی یہاں کے تھے کیا پوچھتے ہو نام و نشان مسافران کیا پوچھتے ہو نام و نشان مسافران ہندوستان میں آئے ہیں ہندوستان کے تھے چلیے ایک اور نئی غزل شروع کرتا ہوں خون تھوکے گی زندگی کب تک یاد آئے گی اب تیری کب تک جانے والوں سے پوچھنا یہ سبا رہے آباد دل گلی کب تک ہو کبھی تو شراب وصل نصیب ہو کبھی تو شراب وصل نصیب پیے جاؤ میں خون ہی کب تک دل نے جو عمر بھر کمائی ہے وہ دکھن دل سے جائے گی کب تک جس پہ تھا سوزِ آرزوس کا شبِ غم وہ ہوا چلے گی کب تک بنی آدم کی زندگی ہے عذاب یہ خدا کو رولائے گی کب تک حادثہ زندگی ہے آدم کی سادے کی بھلا خوشی کب تک دوستو ہم آج اس اپیسوٹ کے مقتے پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ اپیسوٹ کو جان صاحب کے خطات سے ختم کرنا چاہوں گا یہ میرا فیورٹ خطات ہے چلیے توجہ چاہوں گا تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے کمرے کو سجانے کی تھمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں اگر آپ کو ہمارا پوڈکاسٹ پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا if you want to say something you can reach us on instagram at urdu.ghazal thanks for listening Abdulrov Sidil کی اجازت چاہتا ہے stay safe love you all